بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں افضال ارشد ہوں آپ سب کو میری طرف سے سلام ہے اور آج کی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں آج ہم چکن کڑی بنانے جا رہے ہیں ایک کلو کی پرفیکٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جیسے اگر میں تھوڑا سا آپ کو اس سپیسیفک ریسپی کا تھوڑا سا تعرف کرا دوں تو آپ کراچی سائٹ پہ اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہمیشہ کورما کھانے کو ملے گا اگر آپ ساؤدرن پنجاب یا پنجاب سائٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چکن کری ملے گی دونوں میں ڈیفرنس کیا کہ کورما بنتا ہے جیسے اوثنٹک ریسپی چلی آ رہی ہے اس میں تازی پیاز نہیں استعمال ہوتی ٹوماٹر نہیں استعمال ہوتے بہت سارے وہ مسالے ہیں جو اس میں استعمال نہیں ہوتے اور بہت سارے اور مسالے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں تو اس کا ایک سیمپلی فائیڈ ورزن ہے جس میں ہم ٹاماٹر اور پیاز کی گریوی بنا کے چکن کی کڑی بناتے ہیں وہاں پہ شادی ہو یا کوئی مرگ ہو خوشی غمی پہ آپ کو کورمے کا نام زیادہ سننے کو ملے گا یہاں پہ چکن کا ایک سالن ہے یہاں پہ ہمارے ہاں کبھی بھی کوئی خوشی غمی ہو تو آپ کو چکن کا یہی سالن کھانے کو ملے گا جس کو ایک جو لے مین ہے جو عام بندہ ہے وہ کورما بھی بولتا ہے اس کو کیونکہ جس مندے تک وہ چیز پہنچی نہیں ہے آثینٹک تو اس کے لیے یہی کورما اور اگر کوئی پلاو بن رہا تو وہی بریانی ہے اس کی ایک کلو کی پرفیکٹ ریسپ یہ آپ کو میں بتاؤں گا تاکہ وہ سیم دیگی ٹیسٹ اپنے گھر پہ بھی ڈیویلپ کر سکیں اور آپ اس کو نام کے ساتھ یا طوی کی روٹی ہوتی ہے بڑا توا ہوتا ہے الٹا اس کے اوپر باریک روٹی بنائی جاتی ہے بڑا کمال کا اس کا ذائقہ لگتا ہے تو اس کو بنانا شروع کرتا ہے ایک برتن کوئی رکھ لیں چھولے کے اوپر جس میں آپ یہ پکانے جا رہے ہیں اس میں آپ نے آدھا کپ گھی شامل کرنا ہے گھی یا آئل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ گھی ایک دفعہ آپ تھوڑا سا گرم کر لیں اس میں پھر باریک کٹی ہوئی پیاز شامل کریں گے ہم ایک کلو چکن بنانے جا رہے ہیں اس میں بڑے سائز کی آپ ایک پیاز بھی ڈال لیں نا تو وہ بھی کافی ہو جائے گی تو یہ میرے پاس دو پیاز تھی ان میں سے میں نے تھوڑے سے پیاز بچا لیں دو پیاز کٹی تھی میں نے تقریباً ڈیڑھ پیاز سمجھیں کہ اس میں ہم نے شامل کر دی ہے اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے یہ پیاز دیکھیں جی بلکل گولڈن براؤن ہو گئی ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں چکن شامل کر دینا ہے پیاز اتنی براؤن ہوگی تو گریوی زبردست بنے گی اس میں تو یہ چکن ڈال لیں گے چکن شامل کر کے اس چکن کو ہم نے ادھر فرائے کرنا ہے پیاز اور اس گھی میں یہاں پہ چکن فرائے ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ تین عدد الائچی دو عدد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ہیں یہ صرف خوشبو کے لئے ہم نے شامل کرنے چکن کو ہم نے کوئی چار سے پانچ منٹ یہ پیازوں کے ساتھ ادھر فرائے کر لینا ہے اب جب یہ چکن ادھر فرائے ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون ادھرگ لسن کی پیسٹ بھی ڈالنی ہے اس کو بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ اس چکن کے ساتھ ادھر فرائے کرنا ہے تو اس سے جو ہے نا چکن کی سمیل تھوڑی سی کم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور ادھرگ لسن کا ایک فریش جو ذائقہ ہے نا وہ اس گریوی میں آ جائے گا تو اب جیسے جیسے ہم چکن کو فرائے کر رہے ہیں یہ جو پیاز ہے یہ بھی گریوی میں چینج ہونا شروع ہو گئی ہے تو پیاز کو اپنے براؤن اچھی طرح کرنا ہے گولڈن براؤن جلنے نہ پائے اس چیز کا اپنے خیال لکھنا ہے اب جب اس طرح یہ پیاز پکی ہوئی ہوگی تو جیسے ہی کوئی مویسچر آئے گا اس میں یہ گریوی میں چینج ہونا شروع ہو جائے گی پرنا پیاز اندر کچھے رہتے ہیں پھر وہ اچھی طرح گلتے نہیں ہیں گریوی میں اب اس میں کچھ مسالے ہم شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک جائے گا آدھا ٹی سپون حلدی جائے گی یہ وہ مسالے ہیں جو کہ نارملی گھروں میں کوکنگ میں استعمال ہوتے ہیں بلکل بیسک مسالے اور ایک ٹی سپون لال مرچ جائے گی اس کو تھوڑا سا مکس کریں اب یہ مسالے بھی دو تین منٹ کے لیے ادھر پک چکے ہیں اور چکن دیکھیں چکن بھی اچھی طرح سے فرائے ہوتا جا رہا ساتھ ساتھ اب ہم اس میں ٹیماتر شامل کریں گے یہ دو در ٹیماتر ہیں جن کو میں نے باری کاٹ دیا یہ شامل کر دیں اور آگ آپ نے دھیمی کر کے ان ٹیماتروں کو ادھر ڈھک لینا تاکہ اس ٹیم کے اندر ٹیماتر نرم ہو جائیں گے پھر گریوی میں چینج ہونے میں ان کو ٹائم نہیں لگے گا تو ڈھک کے ادھر چار سے پانچ منٹ ہلکی آنچ پہ پکائیں چاہیے دو چیزیں ہیں یہاں میں میرے پاس یہ ایک ٹی سپون زیرا ہے ایک ٹیبل سپون سکھا تھا نہیں ہے دونوں کو آپ نے دردڑا گرائنڈ کر لینا ہے یا کوٹ لینا ہے بلکل باریک پاؤڈر نہ بنائیں دردڑا رکھیں زیادہ اچھا فلیور آئے گا یہ ٹیماتر جو ہیں ادھر کافی زیادہ نرم ہو گیا یہ دیکھیں میش ہوتے جا رہے ہیں ان کو ہم اس گریوی میں مکس کر لیں گے جیسے آپ تھوڑا سا ہلائیں گے یہ ٹیماتر میش ہو جائیں گے اور گریوی میں چینج ہونا شروع ہو جائیں گے اس پوائنٹ پہ اگر پیاز تو آپ نے پرفیکٹلی بھونی ہوگی تو وہ بھی گریوی میں چینج ہو چکی ہوگی بس اب جو مین کا میں آگے وہ اس کی بھونائی ہے مطلب اس کو پکانا ہے آپ نے تھوڑی دیرہ آپ ڈھکے پکا سکتے ہیں تاکہ جو ٹیماتر یہ ہلکے پھول کے نظر آرہے ہیں یہ بھی میش ہو جائیں لیکن دیکھیں کتنے بلکل یہ نرم ہو چکے ہیں تو ان کو ہم تھوڑا سا ہی در ڈھکے دو تین منٹ کے لیے اسی طرح تھوڑے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے یہاں بے دیکھیں ٹیماتر بلکل گریوی میں چینج ہو چکے ہیں اور گریوی کو بھی اچھی طرح بھون لیا گا یہ دیکھیں کیونکہ یہ جو ڈیش ہے ہے تو بلکل سادہ لیکن اس میں بھونائی ساری چیزوں کی اچھی ضروری ہے اسی طرح اس کو بنایا جاتا ہے اسی سے اس کا جو فلیور ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ جب پہن جائیں گیس کا دیکھیں بلکل الگ ہو رہا ہے چکن بھی ادھر تقریباً اب سیونٹی فائی پرسنٹ کو کھو چکا ہے ایٹی پرسنٹ تک اب ہم نے اس پہ دہی شامل کرنا ہے دہی کو اچھی طرح پھینٹ لیا ہے میں نے آدھا کپ دہی جائے گا اس کو تھوڑا سا ادھر خلا لیں مکس کر لیں اور جب بھی آپ دہی اگر آپ کھلا لیتے ہیں کہیں سے تو کھانے میں شامل کرنے سے پہلے اس کا ذائقہ لازمی چک کر لیں کیونکہ اس پہ پوری ڈش ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اگر اس کا ذائقہ خراب ہوگا تو آپ کی پوری گریوی خراب ہو جائے گی جب دہی اس پہ شامل کر دیں تو یہ زیرہ اور دھنیاں جو ہم نے گھوٹ کر رکھا ہوا یہ شامل کریں اس کو بھی مکس کریں اس سے وہ دے گی فلیور آئے گا اس میں پورے ڈش میں تو اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح اور دوبارہ آگ تھوڑی تیز کر کے کیونکہ دہی شامل کیا ہے اس کو بھوننا ضروری ہے اس کو بھونیں گے اب اس گریوی کو دیکھیں دہی بھی اچھی طرح اس میں بھون چکا ہے اور یہ گریوی اس میں اس طرح سے بن چکی ہے یہ میرے پاس گرم مسالہ ہے ایک چھٹکی یا دو چھٹکیاں آپ کر سکتے ہیں اس میں بلکل ہلکا سا گرم مسالہ ڈالیں گے دھنیا ہے سبز دھنیا کے پتے اس طرح کٹ کے اس میں ڈالیں گے اور یہ دو ادد کٹی ہوئی سبز مرچے ہیں یہ اس پہ ڈالیں گے چاہیے چیزیں ڈال کے اس کو ایک دفعہ ہلالیں تو اس میں جو اب یہ گریوی ہے نا یہ بلکل تیار ہے جو مسالہ اس میں بنا ہوئے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو یہ کری بنے گی اس کی آپ اگر اس کو اسی طرح رکھنا چاہیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہے ورنہ اس میں اب ہم پانی لگائیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب اور اس کو ادھر تھوڑا مکس کریں گے تاکہ یہ جو گریوی ہے نا یہ اس پانی میں مکس ہو اور اس کی ایک کری بنے یہ دیکھیں بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا شوربہ نہیں بنانا اس کا تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے گرم کریں گے تاکہ اس پانی میں تھوڑا جوش آ جائے یہ دیکھیں اس طرح اس کی کری بننی چاہیے یہ چیز یہ چیز اب یہ دیکھیں جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ اُبلنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھک کے آگ آپ نے کر دینی ہے بلکل سلو اس کی اور اس کو سلو آگ پہ ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پڑھا رہنے دینا ہے اس سے جو ہم نے گریوی بنائی تھی وہ بہت زیادہ گاڑی تھی پہلے مطلب مسالہ بنا ہوا تھا اب پانی ہم نے ڈالا ہے تو یہ دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس ہونے میں پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو آگ بلکل ہلکی کر دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو پکائیں آپ کی بڑی کمال کی گریوی تو یار ہو جائی ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں نے دم پہ رکھا ہے اب دیکھیں گھی بلکل الگ ہو چکا ہے اور گریوی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح یہ دیکھیں گریوی بھی بہترین ہو چکی ہے کوئی آپ کو ٹماتر یا پیاز اس گریوی میں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ اس کی بھنائی بڑے اچھے طریقے سے ہو چکی ہے اب اس کو سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں کو چکن کے پیسز گریوی تو یہ چکن کڑی بلکل تیار ہے ہماری اس کے ساتھ نان ہے کچھ بلکل جو شادیوں وغیرہ پہ نان دیے جاتے ہیں سادہ نان اور یہ چکن دیکھیں بلکل سوفٹ اور جوسی ساتھ ساتھ یہ گریوی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جس طرح دیکھ میں پکایا جاتا ہے جو ذائقہ دیکھ میں آتا ہے وہی مزہ آ رہا ہے اس کا اتنا کمال اور سادہ ذائقہ ہوتا ہے جو بندہ نارمنلی اسے کھاتا ہے اس طرح کی کری کو یا اس طرح کی چکن گریوی کو اس کو چکن کورما دے دیں تو اس کو مزہ نہیں آئے گا کیونکہ اس کو یہ فلیور اس کا ڈیویلپ ہوا ہوا ہے اور اتنا ہی بہترین اس کا ذائقہ ہے میرے موں میں پانی آ رہا ہے کہ اس کو جو ہے بچی طرح کھایا جائے تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکسٹ ریسپی میں تب تک بہت سارا خیار لکھئے اللہ حافظ